جب مخالفین کہہ رہے تھے روافظ کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ جب دعویٰ کر رہی تھی تو ناجائز عمر کا ارتکاب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں آیت تطہیر ضرور ہے مگر آیت تطہیر کا جو مطلب صحیح ہے جو آل سنت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ امکان خطا موجود ہے اب یہاں پر ایک ہے امکان خطا ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا اس سلسلے میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بددیانتی کی ہے یا پھر ویسے انہیں پتا نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی اصول فقہ پڑے ہوئے ہیں منطق پڑے ہوئے ہیں علم کلام پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستاظر ہوگا کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتا ہے کہ استلزام کیا ہے استلزام کی قسمیں کیا ہیں اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو بات تو تھی عقیدے کی پیر میر علی شاہ صاحب کی بات تھی یہ ڈگڈگیوی والوں کی تو بات نہیں تھی اور ہم نے تو وہاں تک رکھی اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمان جانے میں کمے کو منار اور منار کو کمہ بنا کر پیش کیا اس سلسلہ میں وضاحت کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں مفتیان کرام کو علماء دین کو کہ ماضی میں امکان کذب پر باحث گزری ہے مجدد دین و ملت امام اعلی سنت اعلی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں اور بھی علماء اعلی سنت نے لکھی ہیں جگڑا تھا امکان کذب کا اور امکان کذب پر مخالف فریق جو تھا خوارج کا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف امکان مانتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے ماذا اللہ صرف امکان مانتے ہیں لیکن نفس العمر میں بولے یہ ہم نہیں مانتے امکان ہے وقوع نہیں ہے صرف امکان ہے وقوع کی بات نہ کرو تو آلہ حضرت نے کہا کہ کتنے اقل کے اندے ہو جب امکان کذب مانو گے تو یہ مستلزم ہے وقوع کذب کو امکان کذب مان کر پھر وقوع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے پھر وقوع کذب بھی ماننا پڑے گا تو امکان خطا مان کے وقوع خطا مانے بغیر یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا سینس نہیں اور کہہ رہے پیر صاحب نے تو صرف امکان خطا کہا تھا کس کے بارے میں ماضی کی ایک موین بات کے بارے میں اور ماضی کی موین بات جو ہو چکی ہے ماضی میں اس پر جب امکان خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اصول کی روشنی میں وہ مستلزم وقوع ہوگا اب دیکھئے فتاہ وارزویہ شریف پندرویں جلد کے اندر صفحہ نمبر تین سو پنتالیس پر آل حض فرماتے ہیں امکانِ کذب اس کی یعنی کس کی کذب کی امکانِ کذب اس کی فیلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے یعنی بولنے والے نے صرف امکانِ کذب کہا تو لازم کیا آئے گا فیلیتِ کذب دوامِ کذب ضرورتِ کذب تو اس کے ساتھ اگلے تین سو چالیس صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکانِ کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلامِ نفسی میں کذب موجود بل فیل جانتا ہے موجود بل فیل ذکر کیا ہے امکانِ کذب اس امکانِ کذب کے اندر کیا ہے کاذب ہونا بل فیل تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکانِ خطا کا ایک بات جو ماضی میں ہو چکی دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا اس کا اس کا سوائے وقوعِ خطا کے اصول کے مطابق اور کیا مانا ہوگا کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو امکان ہے وقوع تو ذکر ہی نہیں تو تشریح میں وقوع کہاں سے آ گیا تو مجھے سمجھائیں بتائیں میں نے جو عربی عبارت پڑی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شیع کا تعلق ہو تو وہ اس شیع کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے صرف امکان امکان نہیں ہوتا ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے اس سلسلہ کے اندر حاشیہ کلمبوی علی شرح جلال الدوانی علی اقائد الادودیہ اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں لکھا فَالْإِمْقَانُ الْوَقُوعِ اِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ وَقُوعَتْ تَرْفِلْ مُمْكِنْ بِالْفِعْلِ بِالْقِعَاسِ اِلَى الزَّمَانِ الْمَاضِي عَوِلْحَالِ لَلْاستِقْبَالِ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا جب معصومیت اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق نہیں محفوظ ہے اس سلسلہ کے اندر آگے یہ مطلب جو ہے یعنی اس اسطلاع اور لفظ کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ